اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید ہے کہ سب حیر غریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے نئے ویڈیو لے کر آئے ہوں اور بہت اچھی ویڈیو لے کر آئے ہوں اس میں یہ ہے کہ یہ چار پائی ہے یہ لکڑی کی چار پائی ہے ہر گھر میں مجود ہوتی ہے یہ رگین پائے والی ہے ٹھیک ہے آج کلوہے کی بھی چل رہی ہے مگر یہ بہت پرانی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اس کا طریقہ کا یہ بتانا لگا ہوں کہ اس کو کور کیسے کرنا ہے یہ چار پائی ہے ایسے یہ اس کی بنائی ہوئی ہے یہ سوٹر کی بہت بھی پرانی چار پائی ہے یہ والی ٹھیک ہے میں نے پہلے کبھی بنائی تھی اس کی دوبارہ بنائی کی تھی یہ دیکھیں یہ سارا سوٹر ایک نمبر لگا ہوگا ہے یہ پرانا ٹھیک ہے یہ اپنی بہت کم ملتا ہے اور بہت ہی مہنگا ملتا ہے ٹھیک ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں چیلنگ کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی یہ سوئی اور داگے کی یہ سوئی ہے ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اور یہ داگہ ٹھیک ہے یہ اچار پائی ہے دیکھیں بہت ہی پیاری ہے یہ کوئی بھی آپ کے گھر میں کوئی کپڑا ہے کوئی بیڑی شیٹ بغیر ہے آپ اس کے اوپر رکھتے ہیں ایسے ٹھیک ہے اور ایسے سوئی اور داگے کے ساتھ ادھر سے آپ سلائی کرنی شروع کرتے ہیں ادھر سے ایسے آپ لگائیں گے اور ادھر سے آپ ایسے نکالیں گے تو ایسے یہ ادھر سے ایسے سٹارٹ ہو جائے گی ایسے کرتے کرتے آپ ایسے ادھر 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 ایسے آپ چاروں طرف سے ادھر سے آتے جائیں ادھر سے آتے جائیں ادھر سے آتے جائیں ادھر سے چاروں طرف سے آپ کار اس کی وجہ سے آپ کی چار پائیا جو بلکل سیب ہو جائے گی بلکل سیب ہو جائے گی گندی نہیں ہوگی آپ کو دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو آپ دوبارہ کھول بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دو کے اس کے اوپر پھر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اس کے نیچے پلاس کر چیٹ سکنی ہو تو آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت ہی وزنی چار پائیاں ہیں یہ دونوں جوڑی ہے بلکل سیم یہ دیکھیں میں نے ان کو کور کیا ہوا ہے دونوں طرف سے یہ دیکھیں میں نے دونوں طرف سے ان کو کور کیا ہوا ہے اندر سے بھی دیکھ لیں کتنی پیاری ہیں یہ ایک نمبر ستر لگا ہوگا ہے یہ اسد ستر کا وعن ہے یہ والا ٹھیک ہے ایسے اپنی اپنی آپ چار پائی کو کور کر لیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم